بھارت سے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر سپیشل آج پانچ اگست کشمیر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانت سے پورا ایک سال کرفیو کا نفاظ اگر یہی ایک سال کرفیو کسی اور دنیا کے خطرے میں لگا ہوتا تو آج جتنی بھی تحظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی وہ ساری کساری کھڑی ہو جاتی ہیں اگر تو یہ اس حال ہونے نہ دیتی ہیں اور اگر ہو بھی جاتا تو دنیا میں وائوے لم آ جاتا وہ میڈیا جو باہر انٹرنیشنلی کنٹرولڈ بائے امریکہ اور جیوز ہے وہ بھی اتنا وائوے لم مچ جاتا کہ آج پوری دنیا کو خیال آج جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے جیز ہیں لیکن شاید کشمیر لائیس مہینٹر کسی وجہ سے ہم لوگ آواز اٹھا لیں اسی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ہم لوگ پھیڑے ہیں ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اور پاکستان یہ علم اس وقت تک اٹھائی رہے گا جب تک کشمیر اور فلسطین ازاد نہیں ہو جاتے ہماری کوشش ہماری کعوش کلم سے اور ہماری کوشش اور ہماری کعوش گفتگو سے نہ کہ تلوار اور بندلو سے ہم اپنی ایفرٹس اسی طرح جاری رکھیں گے اللہ کا نام دیتے ہوئے کہ جس طرح ہمارے بھائی کشمیر میں اور فلسطین میں مظالم کا سامنا کر رہے ہیں جب ان کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے دکھ ہمیں ہوتا ہے جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کشمیر کا مسئلہ ہے کیا پاکستان اور انڈیا جب پاکستان اور انڈیا جب انگریز راج ادھر سے چھوڑ کے گیا انہوں نے کہا جو مجورٹی ایریاز مسلمانوں کے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آئیں گے جو مجورٹی ہے یہ ہندوز کے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ آ جائیں گے کشمیر کیوں کہ مسلمان میں جو بڑی ایریاز تھا اس کو پاکستان کے ساتھ تریکس ہونا تھا لیکن کشمیری مہاراجہ نے جو اس وقت حکمدان تھا کشمیر کا اس نے اپنے آپ کو پاکستان سے الاب کر دیا یہ ماملہ چلتا رہا اب ہمیں ایسپریشنز کے اگینس چلتا رہا اور اس کے اوپر پھر یونیٹی نیشنز نے کئی ریزولوشنز پاس کی کئی جنگیں پاکستان اور انڈیا کے دمیان کشمیری پہ ہی ہوئیں ان ریزولوشنز کا آج سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا اب اقوام متحدہ پہ بڑا سوالیہ انشاءان رہتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے لوگ شعور اور تعلیم حاصل رہتے جا رہے ہیں کہ کیا اقوام متحدہ ایک ادھارہ اس قابل ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل کر پائے خواہم متحدہ ایک ادھارہ ایسا ہے جو عالمی آمن کے لیے کوئی کام کر پائے کیونکہ جب تک آپ فلسطین کا مسئلہ حال نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کشمیر کا مسئلہ حال کر پائیں گے آمن بہت دور ہے آمن بہت بہت دور ہے لیکن کئی یہ سب چیزیں سوپر پ joints کی نظر میں نہیں ہیں کئی یہ سب چیزیں تھنک ٹینکس کی نظر میں نہیں ہیں کئی سب چیزیں میڈیا کی نظر میں نہیں ہیں یہ سب کچھ ان کی نظر میں ہے پروبلم کہاں آتی ہے پروبلم اس جگہ پہ آتی ہے جس جگہ پہ مسلمان بہست ہیں کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ دھلت اللہ سے لوگ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ لیے کوئی رائٹس نہیں ہیں اگر یہی چیز کسی بھی یورکین کنٹریز کے اندھر ہو جاتی اُھر کسی نوڑے لاکھ لوگوں کو اسلام بن کر دیا جاتا ہے ایک سال کے لیے تو میں دیکھتا ہوں اس وقت میڈیا اور اس وقت سوشل میڈیا اور اس وقت انٹرنیٹ کیا کچھ نہ کر پاتا کشمیر کی ریزولوشنز کو تو اب بھول جائیے اب تمام دا صرف اتنا چل رہا ہے کہ پاکستان نے اپنا نقشہ دورا چینج کر دیا ہے ہمارا یہ نئے نقشے میں کشمیر ہمارا حصہ ہے یہ اسی طرح جس طرح نپال نے اپنا نیا نقشہ جنگ کیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے وہ ٹیریٹری جو نپال کے اندر آتی ہے انہوں نے اپنے نئے نقشے میں اس کو شامل کر دیا آج جب ہمارا نیا نقشہ کل اناؤنس ہوا ہماری ایمبیسیز میں لگے گا ہمارے بچوں کو سکولوں میں پڑھ رہا جائے گا تو اس کی ایک اپنی افادیت ہے اس کی ایک اپنی ایمانیت ہے کشمیر پر شروع بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بڑا پریسٹیجیز فینل ہے میں پہلے میں مان جنابی ایر تاریخ صاحب آپ کسی تاریخ کے معتاج نہیں سینئر اینما پاکستان مسلم لیگ نواز سے میرے دوسرے ایمان جناب ایر مارشل انور خان صاحب اگین کسی تاریخ کے معتاج نہیں آپ کے پاس وسی تجربہ ہے دفاعی تجربہ اور پاکستانی سیاست پر اور انٹرنیشنل پولیٹکس پر آپ کی گیری نظر ہے اور میرے تیسرے ایمان جناب ایمپیاس کوکپ صاحب اگین کسی تاریخ کے معتاج نہیں پاکستانی سیاست پر بڑی گیری نظر رکھتے ہیں آپ تینوں ممانوں کا بہت شکریہ میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے مرشل صاحب آپ سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر کے اوپر اب جس طرح سے بھارت کا پورا ایک سال ہو جاتا ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پاکستان نے جس طرح ایک میپ نیا ایشو کیا ہے اس کی افادیت اور کشمیر کے اوپر جس طرح انڈیا لے کے چلا تھا کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیں گے آج مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے اس ریجن جن در انڈیا ایسولیٹ ہوتا ہے چلا جا رہا ہے یو ٹیک آنٹ سر بہت شکریہ شیخ سب میرے اس کی رسپانس بڑا سادہ اور آسان ہے بہت دیر کی مہرم آتے آتے ہیں یہ کشمیر 47 سے تو پاکستان کی بات ہو رہی ہے مگر ہمارے کشمیر بھائی ہیں ہمارے درمو ستم ہو رہا ہے یہ دگرہ رات سے ہو رہا ہے اب یاد کو آئے ان تھرٹیز ایک ازان کے دوران ازان دیتے ہوئے نو شہید ہوئے تھے کشمیری بھائی ازان دیرہ ہوتا تھا گلی چلتی تھی وہ گیرتا تھا دوسرا مجھے جاہد آ جاتا تھا وہ جہاں سے چھوڑتی وہاں مکمل کرتا تھا اور صرف ایک ازان کے ایک میریٹ کا بھی ٹوکرا صاحب ہے اس میں نو شہید ہوئے تھے اور ہنگام میں بھی ہوئے تھے اور یہ جو انڈیا نے 370 کے بات کیا ہے یہ بھی پارٹیشن کا زمانے کا نہیں ہے یہ 1928 سے ڈوگروں نے سگایا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو وہاں مضبوط کر سکیں کیونکہ ڈوگروں نے یہ کشمیری خریدہ تھا یہ انہوں نے جیتا نہیں تھا کہ ہی جنگ میں اور جیس نے سائج ہی سوریکل ٹیٹویٹ ہے کہ 78,000 روپے میں خریدہ تھا ہرکل آپ کو کسی جیسد سوسائیٹی میں ایک اینال زمین نہیں ملتی ٹین مارلا بھی نہیں ملتی جی بہت شکریہ یہ تو موزل سے ہاتھ نہ جائیں آپ کا سوال تھا کہ یہ نے کیا کیا انڈیا نے اصل میں بہت کچھ کیا ہم نہیں کر سکے اس کی بری بات یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور انڈیا جو ہے وہ ہر جرمی پر ہے یہ پاکستان بنا ہے آپ نے بلکل اپنے انٹرومی میں صحیح کہا کہ دو مسلم کانٹوگوز کے علاقے تھے ان کو پاکستان ہی منعہ جائے تھا اور اس فتہ کسی جو ہے یہ بھی بہت سے الفاظ پرویدزوز کو ملا کے بنا ہے اس میں چوری برکس اکلی کو آپ یار کریں جنہوں نے نام لگایا تھا تو اس میں جو کی ہے پاکستان کا کی یہ پاکستان زمین وہ تو اور بھی الفاظ ہیں زبانے بڑی رچ ہوتی ہیں یہ کشمیر کے لیے ہے اور جب یہ پارٹیشنڈ ہوا تو وہاں سے انہوں نے ریڈ کلیف کو بھیجا تھا بائی پروفیشنل آئیر کچھ کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں تھا سب کونٹینین میں پہید رہا آیا تھا تنہا جو آشی کے پتہ تھا تنہا کہ زیبنہ سیولیزیشن سکھوں کا پارٹیوں کے جا کرنا اس نے بیٹھ کے بیستر میں وہ آئیت کا بیبار ہو گیا تھا ایک منہار اور ہسپیٹل سے بڑھٹی دیجا لگتا تھا بڑھڑا بہت جو دفتر میں کام ہوتا تھا آمدہ ہسپیٹل میں آ رہا تھا اس شخص نے ناکشب کو دیکھ کر اور ایک لائنٹ راک کی بلکہ اب تو باز ہساریکل داؤگومنٹس میں یہ ہے کہ اس نے لہور تک انجیعہ کے ہاتھ میں کھڑ گیا تھا پھر کسی نے تو کھڑا تھا تو اس کو سمجھایا کہ بہت تمہیں زلاغی کلی کا بالکور ہی نہیں پاتا اور پھر بھی حالانکہ اس کو بہت آتے جانا چاہی تھا مگر یہ یاد ہے کہ یہ جب پارٹیشن ہو گیا تو فورٹی سیون ہی میں اور بھائی ارلی فورٹی ایک ماؤنٹ بیٹن نے ایک ٹرپ لگائی تھی لہور میں یہ بھی آپ سے سواریکل ڈاککمنٹ ہے کہ یہ چھوٹی سی فوٹ نوٹ پہ کہیں آئے گا اور ہمارے بابا حضرت قید آزم نے اس کو ریسیب کے ساتھ گورنٹ جینرل کی گورنٹ جینرل پروٹوکال تو ہوتا ہی ہے اس نے آفر کیا تھا کہ بھائی آپ یہ لے لیں اور وہ ہمیں دے دیں یاد رکھئے کہ پاکستان آرمی نیوی ایر فورٹ ٹوٹلی اندیور کمانڈڈ بائی پیٹی شاہ سے اور جو یہاں بھی انڈیرل مرسے تھے ان کے آنے بکھر تھا اور پیل مارچڈ آکر لیکھ مچھوڑ نام والڈ وارڈ کو زمانے کا مانگومی کے بعد تو یہ وہ انڈیور کمانڈ کیا تھے اس نے کہا کہ جہاں ہے آپ لے لیں اور جہاں ابھی تک نہیں ڈیوائٹ کیا تو دو دین نام تھے اس میں نیچے جنوب میں بھی آیا تو وہاں پہ ایک لڑ سائٹ کرا لے اس وقت کو تاہی سمجھے ایک کچھ بھی ہاں نہیں مانے مگر یاد رکھئے یہ حالات کا ظلم نہیں ہے اس وقت پاکستان کی نظر ہیڈراباڈ ڈرکن پر بھی تھی اور ہیڈراباڈ ڈرکن کے نظام دوت تھا اس نے پاکستان کی بڑی مدد کی تھی اور انڈیا کی بھی مدد کی تھی چودہ ٹن سونا نظام نے انڈیا کو دیا پہلے چند ماہ کی پوری تنخواہیں انٹر گورنڈ آف پاکستان یہ نظام ہڈراباڈ سے جائی تھی جو بعد میں ہمارے نواب آف بھارڈ پر نے کمپلیٹ کیا تو پاکستان کی علی تحریف میں کشمیر کا جو رول ہے انڈینائیبلی ایکسٹریمڈی پروپی اور یہ ڈیوڈیوڈ سے لے کے آج تک پاکستان کی جو فورن پولیسی ہے کہ انڈیا اوریینٹیٹڈ اور کشمیر سینٹری کر رہی ہے مگر اس میں میں نے شروعی مرسکتا ہے ہماری کتاہیاں ہیں دیکھئے انڈیا اس کو سکر بہاں ہلاکا ہے اس کی جنڈی جہاں اس کے مغاد میں ہوتا ہے جہاں اس کو فائدہ ہوتا ہے مگر کیونکہ پاکستان حق پر ہے ہمیں اس کی آواز ہاتھ پچھلانی چاہیے ہم اس پر ایک ڈیسٹری سادس تھا دیکھئے کشمیر کمیٹی میں ہم ایک آپ کو نوزیس سادس کے لگاتے ہیں جو جتے مجھ سے مجھے جن میں نے تو تبھی ان سے کشمیر کا نام ہی سنا میں نے تو تبھی نہیں دیکھا کہ وہ کشمیر میں وزید کیا ہے یا وہ کسی انٹرنیشنل فورم پر گئے ہیں اور کشمیریوں کے بات کیے ہیں اور یہ ادھر ہیں اس سے پہلے وہ پاکستان کی فورن کمیٹی کے تھے سینٹ کی فورن کمیٹی کے ممبر تھے تاریخ بھائے اس پہ زیادہ اتحال دیں گے مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو فورن کمیٹی کا چیرمنٹ فورن افیرز کمیٹی کا چیرمنٹ کشمیری کمیٹی سے پہلے گی جو بہت سارے میجر کنٹریز میں اس کا داخلہ بن اور جہاں بن نہیں تھا وہاں سکینڈل سے تو جب میں نے کہا کہ بہت دیر کی میرے باتیں آتے ہیں ہم نے پاکستان میں جو ہمارا حق تھا جو ہماری رائٹ ہے اس کو پر ہم نے اتنا سیریسلی اس کو پر کام نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا ہر بات بڑی بڑھنے گی ایک منٹ اور لے کا کشمیری جیسی چیز جو ہے یہ کوئی سہرہ کا ٹکڑا نہیں ہے کوئی جنگل کا نہیں ہے یہ زمین پر اللہ تعالی نے جنہ ڈالی ہے لوگ سویلیر کی باتیں کرتے ہیں اس سے پار بڑنا بہتر ہے کشمیر کشمیر جیسے جیسے باب بڑھنے کہا تھا گھر فردوس بروں زمین تو ہمین تو ہمین تو ہمین وہ کشمیر میں کہا رہا تھا سیرینگر کے پاس جو ساتھ کامنا جا رہا تھا تو ہم اس کے اوپر ہاتھوں کی زنجیر بنا کے یا ایک دو ترانے گا کے ہیٹس آف تو سنگر کشمیر ایسے نہیں لینا ہم نے کشمیر ہمیں ہر حال میں لینا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو توپ تفنگ سے ہی رہیں اس کے لیے ہم کو سپیر سٹیٹیجی بیٹر پولیسی سپر ڈیپرومیٹک ایفرٹ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک پاپل اکانومی بننا پڑے گا جب تک ہم پاپل اکانومی نہیں ہوں گے آپ سندو مسلم فیشن وہ چھوٹنے اگر آپ کی اکانومی آج چھوٹا گیا بڑا ملک سنے گا بڑے غوش سنے گا بلکل سی ملک میں ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیزہ نہیں دیا خدر کے دے سکتی ہے پانک دیا ہے سہرہ دیا ہے زمین دیا ہے جنگلات دیا ہے آٹ دیا ہے سمدھ دیا ہے لوگ دیا ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے جنگل کاٹ دیا ہے لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ایڈوکیشن ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ہم کو اپنے گھرچی رکھ کرنا پڑے گا میں خیال ہے بات زمی ہو گئی سیر سیر آپ کی بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہم نے زرخیص زمینوں کو ہاؤزنگ سوسائٹیز میں تبدیل کر دیا بلکل آپ صحیح فدرسکر میں آ رہے ہیں میاں تاریخ صاحب آپ کشمیر کا معاملہ کس طرح دیکھتے ہیں جبکہ اور ان کو جس میں بھی جنرل صاحب نے پوری ایک ہسٹریز بتائی ہے یہ ہسٹریز ان کے آگے رکھی جائے ان لوگوں کو باور کروائے جائے کہ یہ پاکسان کا حصہ کیوں بن رہا ہے کیونکہ لوگ لوگ لوجک مانتے ہیں خلق باتوں سے نہیں مانیں گے آپ کے لوجک کہتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ کشمیر پاکسان کا حصہ انشاءاللہ بن پائے گا شیخ صاحب دیکھیں کشمیر سے جو ہماری ہمدرتی ہے ہمارا پہ سان نہیں سب سے پہلے تو میں آج اس موکے کے اوپر کشمیری بائیوں سے ہزارے شرچے تھی وہ ان کا جو حصہ ہے جس طرح حصہ بلند رہ کے وہ اپنی جنگ لگ رہے اور اپنے مسلمان ہونے کے جس طرح قربانیاں انہوں نے دی یہ دنیا کی تاریخ میں ان کی جورت کو سلام پیش کر دیں اب دیکھئے جو ایڈیا ہے جو طریقہ دار اس کے وہ چاہے ریزولیشن ہو چاہے دنیا کی نظروں میں جس طرح وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کام سیکھ لیکن پھر بھی ساری دنیا انہوں کے ظلم کو ریکھ رہی ہے سب سے بڑی تو دیپ بات یہ ہے کہ وہ مولد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انگردار ہیں جنگلیت کے ہم مسئول پرست ہیں تو پھر ان کو سپورٹ کیسے کرنا ادھر سے لوگ ایک طرف ظلم دیکھتے ہیں اور دنیا میں چاہے کسی ملک کی حکومت ہو چاہے پوری دنیا دیکھ لیں جو دارم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نہ پویی حسیت ہوتی ہے نہ اسے بھی بسانک لیکن مظلوم کے ساتھ حالہ حالہ بھی ہوتا ہے اور دنیا کھڑا ہوتا چاہیے جو کشمیریوں کے ساتھ آج ایک ساتھ سے عرصہ جا رہا ہے جو اس طرح ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا بیانت کوئی طریقہ نہیں ایک سال کا لوگ ڈاؤن کریفیو کہیں ہم کے دن پر پریشان ہوئے وہ دیکھیں کہ جو باہر نکلتا ہے جیسے یہاں ایرمارشل صاحب نے کہا کہ اگران کی بات پوری دنیا میں اب زانے ہو رہی ہیں اور صرف ایک مسلمانوں کے ساتھ چاہتی ہے وہ چاہے یہ دسکرمینیشن نہیں چاہیے یہ تو یہ دسکرمینیشن کا چیٹر بھی چاہیے بس بھی انہیں کہاں پہ ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں ہم اکلی تو محبوب دے رہے ہیں ہم ان کے بارے میں سوچھ رہے ہیں ہم اندر ریت کروا رہے ہیں کس طریقے سے ان کو دینا چاہیے یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا جو آپ تو ہر لیور پہ ہم نے دینا لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اوپر دوروس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک وقت آتا ہے مسلمانوں مدد کرتا ہے کیونکہ وہ آکھ پر کھڑ ہوئی جو آکھ پر کھڑا ہوتا ہے اس نے کامیم جابی کی طرف جانے کشمیر آدھ جس نے اقرابتی مانگ گئے اور نہ رہی ہو یہ جاہے جو مزید کر لے یہ موڈی کی حکومت اس نے پہلے رنجائی نارو لگایا تھا اور آہد تک یہی کچھ کر رہے اور اسے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کوئی ظالم کوئی بھی کروئل کنگ کوئی احریت اس کسی دنیا میں قائم نہیں رہی عوامی رائے کیا کھڑی ہو سکتی یہ ضلیل اور رسولہ ہو کے جائیں گے اور کشنیر کی عداد ہو لیکن صرف دوسی طرح آپ دیکھیں آرہا ایسا سرمودی کی گورنمنٹ سکسریت کو اقلیت میں کر گئی مسلمانوں کی جگہ جتنے بھی لوگ جو خودر صرف بھی کر گئے ہیں بھالت کے اندر ہندو کو اللہ ہو ایک وہ زمین خریج سکے کشمیر کے اندر جو پہلے نہیں اللہ ہوتا یہ آسٹ لی قانون اس پہ آپ پکیٹے ہے اس تے اوپر دیکھے ہوں جو لیجسلیشن پیئے آب انہوں پفضہ کرنے کے لئے کیا ہوں تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بات تو وہ حتم کارنا ساتھ بھی تو ان کی رسی ترزی 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 میں اگر یہ کہ جب یہ میرگا میں پرائن منسٹر صاحب کی حرم نے بڑی کام جابی ہوئی ہے تو آپ پوچھے کہ کیا کام جابی ہوئی دیکھ بیٹیوں بہن کسی کو نہیں چھوڑ رہا تو اس کے ساتھ کون سا لیا اس کے ساتھ کون سی رو داری اس کے اوپر آپ کو ستیت ہارور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا اور جب بھی امریکہ کی طرف دیکھ پاتے یہ کشمیر ایشو ہے آپ دیکھ لیں کبھی کبھی نہیں پہ جب بھی آپ کی help ہوئی آپ کی چینل سے ہوئی آپ کی آپ سامسا ملکوں سے ہوئی جیسے جو بات یہاں پہ ہوئی کانومی کی اس کے اوپر میں ضرور تھوڑی سی بات کر رہا ہوں دیکھ آج ہم افغانستان سے پیچھے ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہم سٹیٹری اور پالیسی ہر قسم کی پالیسی گورنمنٹ چاہتی یا لاکھ نمو چاہتی کر دیتی ہے کانچ دن پہلے کوز دیتی ہے پالیسی ہمیشہ امہم وقت دیتی پالیسی آپ اپوزیشن کی کوئی لیتا ہے مجھے بتائیں یہ پاکستان ہے کسی اور ملک میں کچھ ملک ہیں جہاں پہ کوئی اچھی پالیسی دے آپ نے امریکہ میں رہی کلینڈر کو لے رہی آ بام من ساتھ اور میں کئی تفاق یہ پارلیمنٹ دنگ جرے بھی رہی ہوتا ہے اور ان کی سفیقر اپوزیشن کی لے رہتے ہیں وہ صرف اگر دیتے ہیں تب بھی کام جگ ہوتی ہمیں بھی اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو جو لائے اور قابل ہو کہ رائی جب اپنے ساتھ اگر رہتے ہیں صرف ایک انہار آم لگاتے جائیں ہم اپوزیشن پہ پیش کریں گے ہم آپ وہ ختم کرتے ہیں آپ کسی دفتر میں آپ سے لے جائیں تنہا وہ لے رہے ہیں وہ سمجھے یہ تمہارا اکمار سے لیکن یہ پیسے لے رہی ہیں جو رشوت لے لے کام کے لئے امتیاز بھائی امتیاز بھائی امبیقہ نے بھارت کے کہنے پہ حریت لیڈرشپ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا آج وہ حریت لیڈرشپ کو accept بھی رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حریت لیڈرشپ سے کوئی ملنے کو دیار نہیں ہے اگر امبیقہ اسی طرح کرے گا حریت اندر اسی طرح چنجز کرے گا بھارت کے امام پہ بھارت کی خواہش پہ تو کبھی بھی خطے میں امن نہیں ہو پائے گا کشمیر کے اوپر حلال چل رہے ہیں خطے کے اندر فلیش وہ یہ ہے کہ اسلام is a particular religion it's not a fascinating fascinating knowledge it's to reduce abstract ideas یہ کوئی میں ہوا میں ہی چھوڑ رہا سائی کہ سائی قوم کو سارے دنیا کو یہ معلوم ہے کہ پانچ اگر اور 2019 کو سیکٹر شم خون مار مار کہ انہوں نے کشمیر کی جو آئینی حسیت ہے وہ بھارت نے بدل اور اپنے آئین اور قانون کو بھی بلڈوز کیا اور انٹرنیشنل قوانیم کی بھی خلاف حرز اور پھر یہ اس نے نرید ایمودی نے اس وقت یہ کام تیج نینے جیت تھا خمار تھا نا خمار ایک خمار تو جیت تھا اور دوسرا خمار پالی مانی قوت تھا اور تیسرا خمار اسے جو ہے وہ ساتھ لاکھ فور ہوتاری ہوئی ہے انہوں نے مقوزہ کشمیر میں اس کا تیل خون کیا سور ہوتا ہے بڑی اچھی باتیں کی میرے دونوں ہی دوستوں نے جو یہ شرطیں میرے دائیں جانے میں بہت بہت آر بھی سمجھتا ہوں یہ ایک منٹ کی خاموشی یہ ہاتھ کی زندیریں یہ اور یہ وزیر خاجہ عزت محاب جانب شاہ محمود کوئشی صاحب کی پیس سلام تانس بابلے سار اطرام جناب شبلی فراد صاحب کی پیس سلام سر اب تو کشویر ہائیوی تا نام سری نگر ہائیوی محی یوزف کی پیس کانفرنس جی ابھی کانفرنس تا کی موجود ہے سر ملی نگمیں یقین پیدا ٹکتے ہیں ملی نگمیں ضرور برملا جوش بڑھا دیں لیکن سر مجھے بتائیں کتنی دنیا جو ہے وہ لوگوں کی چونگل سے عزاد ہوئی کیا انگریز انیس سور سنتالیس میں ہماری خاموش کے بس چلا گیا کہ ہم نے ایک منٹ خموش ہو گیا ہم نے ہاتھوں کی زنجیر بنا دی ہم نے قائدیان بنانا تسکہ انفرس کر دی شاہب بیندو بھاگیا انگریز بھاگیا یہ آب کے سامنے ابھی ماضی قریب میں رضا شاہب تاروی خمینی سامنے دو گیت گھائے ایک دن کی خموش کی ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور رضا شاہب لگی سر یہ ابھی مجھے گونی آئے گا یہ ہاتھ فلپائن کا کیا نام تو اس کا مارکوس 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 یہ طرح بھاگیا نا سر ملی نگم ملی نگم ملی 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 سر سر اس کے اوپر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ماردھاڑ شروع شروع کہتے ہیں تو سر ماردھاڑ نہیں ماردھاڑ ماردھاڑ کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہم چاہتے ہیں دیس سے سم نے فرمایا کسی بھکاری کی کوئی عزت نہیں کسی من ملی کی کوئی عزت دنیا میں اگر کسی کی کیوں ہی زد ہے اسے سپرپال کیوں مانا چاہتا ہے جنمی کی بھی ان میں ذکر کیا میں ابھی یوکے اوکیہ ہوں کتنی ڈسپنٹ کام ہیں سر وہاں کے مران اپنی عوام کے لئے سب سے پہلے سوچتے ہیں اردوان کے محبت کرنے والے فوج کے ٹینکوں کے سامنے کیوں لے گئے صرف اس لئے کہ انہوں نے اپنی ریاست کا اپنے ریاست پر رہنے والوں کا خیال کیا سر پاکستان تو یہاں کیا ٹینک کے کوئی کہتا ہے گھٹنوں ڈوب چکا ہے کوئی کہتا ہے اتنا ڈوب چکا ہے میں تو کہتا ہوں ساتھا پار ڈوب چکے ہیں ہر ملک کا کرزہ ہم نے دینا ہے ہر ادھارے کا کرزہ ہم نے دینا ہے ورڈ بینک ہو آئی ایم اف ہو ایشیای ترکیرٹی بینک ہو ہم نے تو اپنی رازے کرزے لے لیے اور سر ہماری حکومتیں تو ان سے بھی خیال پرچندہ لے لیا جن کو لوگ خیال پرچندہ دیتے ہیں جب تک معاشی طاپ پر اس کا اثر معاشی طاپ پر جب تک ہم اس طاقم نہیں ہوگے جب تک ہم دنیا پر یہ دکھانے ساتھ چائنہ میں دکھیں تقریباً ایک سوے کے مطابق کے ہتتر ہزار ٹرنکر کے ہتتر ہزار ٹرنک جو سمانے کر دنیا میں چاہتا ہے سر کتنے ٹرنکیں نکلتے ہیں یہاں سے کتنے ہیں بڑی سر لیکن ایک سوال تر پاکستان کو پہنچنے میں کوئی ایک دن تر ہی لگا ظاہر اس کی اندر کافی اثر درگار ہوگا سر سوال سوال لگیں ہوں گے سر پہنچے 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 اے فکر تک کوریا آپ سے ڈوائز بھی دیا گھتا تھا آج کوریا کار پاکستان کا ہیں سر آنگی کونی ایک ڈیزاستر پوزیشن پی آئیے جس میں ذرقیناً ہمارے کچھ پچھلے دوروں کے عمل دہل ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ابھی حکومت آئی ہے سر سر لیکن سر میں بتاؤں سر میں آپ خدا کیا نہ چاہتا ہوں کہ فضائے پدر بھیدہ کر فرشتے تیری نصرد کو اتر سکتے ہیں گھر دوسرے گھتاں در گھتا رب بھی شیخ صاحب ہمیں اگر کشمیر کو ازار کروانا ہے کشمیر کیوں کی مدد کرنی ہے کشمیریوں کو حق خدا رادیت لینا ہے کشمیریوں کو عزت عظمت سے نواز رہا ہے تو پھر پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کو وہ انیشیٹیف لینے ہوں گے جو انیشیٹیف بہتر قوموں کے انمالیے کرتے ہیں میں آپ کو یہ بات ڈنکی کی چوٹ پر بتا کہ تقریروں سے تحریروں سے زنجیوں سے یہ جو ان کی زنجیر ہے جو پاؤ میں ہے ایک ساتھ کا فیو ہون سے کہنا سان ہے آپ کمرے میں ہاتھ گھنٹے کلی بند کر دیا جائے ان کی جو ان کی روڑی تک سکر رہے ہیں ان کی روڑی تک سکر رہے ہیں بند کر دیا جائے اپنی روڑی ہی بند کر دیا جائے اپنی روڑی ہی بند کر دیا جائے پوری دمنا پساکھ کر دیو مجال یہ شادر بستر یہ موڈی کہ وہ ایک دلکلی بھی کشمیریوں کو کیا کر سکے لیکن ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہیں ہم خود ہی مطاقت نہیں ہیں وہ سٹرنٹ نہیں ہیں جو ہمیں کشمیریوں کی مطاقت کرنے میں کارگز ساتھ پتے ہیں اے مرشد صاحب آپ نے اپنے پیشوروں کے گفتود سنی میرے پینلسٹ کی گفتود سنی امریکہ کے اندر اوہیو سٹیٹ کے اندر ابھی ریسنٹی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ان کے سپیکر انوار تھے کرپشن کے اندر ان کو ایف بی آئی نے گرفتار کیا بکیدہ ٹی وی کے اوپر اناؤنس کیا بتایا کہ انہوں نے یہ کرپشن کیا ہے کرپشن کیا تھی کرپشن یہ تھی کہ انہوں نے لاؤ حساب بنا دیا کہ یہ کمپنی کو بینیفیٹ جا رہا تھا انہوں نے کہا یہ کہ پبلک منی کا ب کمپنی کو پہنچائے گیا ہے اس کو بقیدہ گرفتار کر کے کیس چل رہا ہے اور امید دیکھ کہ ان کو دس سال کی سزا ہو جائے گی اگر دنیا کے اندر یہ کرپشن کے خلاف مہیم چلی نہیں لیا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی اندر بھی یہ مہیم چلی ہے تو ٹھیک ہے کشمیر کی ازادی کی اسی کے ساتھ اسوسی کر لیں اگر ہمارے ہاں بلکل نیک قسم کی لیڈرشپ آ جاتی ہیں نیک لوگ آ جاتے ہیں تو پھر تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی جس طرح آپ کا گلہ کے کش کشمیر کمیٹی کا چیر میں رکھا ہوا تو بلائش کرنے کے لیے تو آپ اس کے پر کیا ٹیک رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پی ٹی ای حکومت آئی ہے کشمیر کمیٹی کے چیر میں بغلتی چلی جا رہی ہے ان کا کسی کو نہیں معلوم کون ہے کشمیر کمیٹی کے چیر میں ان کا بھی نہیں معلوم پاکستان سے باہرینوں نے جا کے کیا پاکستان کے کشمیر کے لیے ایفرٹس کی ہیں اب بھی تو آپ دیکھ لیجئے دو سال ہو گئے ہیں لیکن کشمیر کمیٹی کا کوئی پارگ بھی نہیں کیا سرک کدھر ہے بر شکریہ بر شکریہ آپ نے اوہل سٹیٹ کی بات کی اس نے گوورنر کی آت کی میں آپ کو ایک قدم اوپر لکھے گئا کل کی خبر ہے امیریکا کا سرکر امپیچمنٹ آپ نے دے گئی تھا دوبارہ شروع ہو گئی ہے جیناب آپ اپنے ڈینک اکاؤنٹس پبلی کریں اور اپنا ٹیکس بتائیں کہ کیا ہے حالانکہ ان کی قانون میں ہے جب تک ایک بندہ سلدارت کے مسنر پر بیٹھا ہے مگر آپ امپیکٹ دیکھیں اس کا کیا ہوا وہ حال کو چھوڑیں ایک بڑے ملک بات ہے سپین کی بات کرتے ہیں پرسل کی بات ہے سپین کا بادشاہ جس نے آج سے 6 سال پہلے اپنا پاس اپنے بیٹے کو سکتا تھا اور خود گوشہ نیشن ہو گیا تھا اس پر کوئی ایلیگیشنز آئے ہیں یہ دو دن کی خبر ہے آتی سارے دن نہیں ہوا ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا اب ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہوئی کچھ ہمارے سیاستدان ملک چھوڑ کے چلے گئے اور پبلک آدھی کہ جب فرانے کا وجہ کا دنک کا تو فرانے کا زندہ بات تو ہم تیرے شیر ہر سپین یارڈ میں ہر سپین کا شہری ہے اس نے کہا ہے کہ جب باتشاہ ملک سے کیا ہے سابقہ باتشاہ اس کو جانا نہیں چاہیئے تھا ہر بند نے کسی بھی پارٹی کاؤ آپ کو پہتا ہے وہ لوگ فیشس حکومت کیا تھے ورلڈ وار ٹو سے لے گے تل سیفنٹیز تک وہ ایک فیشس ڈکٹے دکے انٹر گئے تھے انہوں نے جناب اس باتشاہ کی ایسی تیسک کر دیئے اور کہا ہے کہ ہر سوڈ کریں گے ایک ایک پیسہ بھابیس کرو سوڈ کریں گے سوڈ کریں گے کنٹری اس کے لئے دیئرسی ریٹ سوڈ کریں گے نٹیٹ پرسند ایٹھ ہیں As long as India آپ کو گرناتہ کے لمحہ اکباس کے نظر میں آدھیں میں اس مل کی بات کر رہا ہوں ان کے اسوروں کی بات کر رہا ہوں اور یہ اس مل کی بات کر رہا ہوں جہاں سے اسلامی تحریک یورپ میں پہلی تھی اور اس کو پر ریاست عمر تو زمانے میں عمر نوز جو انہوں نے کیے اور جو آج کل آپ کے نورڈک کنٹریز میں جا رہے ہیں خیر بات آتی ہے میں باویلا کیوں مجھ رہا ہے ابھی بھائی نے بات کی کہ ہم کیا کریں دیکھیں ہمیں سب کچھ حکمرانوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے آپ میں بلکہ سب سے جہاڑا ہمارا شکریہ کا مزدور ایک پوری سوانسلیبل یہ جو ہمارا طبقہ ہے جو ملک کی بنیاد ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں وہ کیسے کر سکتے ہیں میں ایک اچھا ملک کی مثال دیتا ہوں آپ اس کو اپلائی کر لیجے فیسر آباد میں کل لیجے کراچی میں اندرس کے لیتی رہی ہیں جاپان میں ان کی سوسائیٹی وہ ان کا خدا ہمارے خدا سے بہت مختلف ہے وہ گلڈرز کو پوچھتے ہیں درختوں کو پوچھتے ہیں تھوڑا بودھزم بھی ہے وہاں وہاں جب وہ حکومت سے خلاف جانا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ میں کرتے ہیں یا وہ لاکڈاؤن کر کے باہر آکے جلاو گیا رہا نہیں کرتے ہیں وہ جو مین ان دی فیکٹری ہے وہ کٹھے بیٹھتے ہیں ان کی بھی یونین ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ہے منڈے ٹو فائدے ہم اس ویکنڈ پہ بھی کام کریں گے سیٹر دے اور سنڈے کو اور فیکٹری شعبیز گھڑے چلائیں گے ہمارے کتھ ہمیں اوہر ٹائم دول کواڈ روپل کنخواہ دے گا ایک تو اوہر ٹائم ہو گیا اوپر سے ویکنڈ ہو گیا تو جو وہ سوڑ دولر لے کے جاتے ہوئے چار سوڑ دولر لے بار اب آپ کمال دیکھیں وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں فیکٹریوں میں جاپان آپ کو بتا انڈسٹریلیس کر رہے ہیں اس کی ساری پیسہ ایکسپورٹ جاتا ہے کاروں کی جو دو دن میں بناتے ہیں جو پچھل چھ دن پچھنا چار دن میں اس سے دبل پروڈکشن ہو جاتا ہے مارکٹ کو فلٹ کر دیکھیں جاپانی انڈسٹریلیس دنیا پر اس طرح سے چاہیے مہاں جب لاکھ رہا ہوں نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جاپانتا ہے آپ برطانی میں آجائیں اب برطانیہ کا مزیر آجائے اگر اس کو کوئیڈ انٹین ہوتا ہے تو امریکہ نہیں جاتا ہے جرمانی فرانس نہیں جاتا ہے وہ اپنے گھر میں ہالپٹرز اپنے گھر میں لوگ ٹاؤن ہو جاتا ہے اس کی وجہ ان کیا ہل سرم سرم سرونگ ہے ایکسیوز می آپ کے جو پریزیدن مشرف پریزیدن سیا پریزیدن ایکس پریزیدن وائی ایوک خان سے لے کے آجائیں آپ کا کون سر سی امیت ہے جو ان سے کم ہے میں آج آپ تو بتا دوں آپ لہور سی امیت چل جائیے آپ کے موڈن سیونٹی پرسنٹ ڈاکٹر جو ہیں سینئر ڈاکٹر جو ہیں وہ اسی امریکہ برطانیہ اور جرمانی میں جا کے سارا سمر چاچر مہینے پڑھا کے آتے ہیں میں آپ کی بات سے بلکل اختلاف کرتا ہوں ہماری یہاں سب کچھ ہے آگ ہے اولاد دیبراہیم ہے نمرود ہے اب تو پھر کیا کسی کو کسی کے امیت ہاں محصول ہے ہمیں خود کام کرنا ہے آپ کو میں ایک اور چیسی مثال اسپین کی میں نے آپ کو مثال دیتی اب انڈیا پہ کچھ اوڈر کرے گا ہم پھر سرپیز ہو لیں کہ جیو سی سیوڈی کر دیا تھا انہیں آرٹیکل سیوڈی سیوڈی کر دیا اپنے جگہ جیتی ہیں یہ نہیں ہے آپ اپنی قوم کو آپ نے ایک اسٹار لیا دپار کی پھر میں مثال دیتا چھوٹے سے بچے ہیں تہلی کلاس میں یا اس بھی ارلی سکول پہ جاتے ہیں ان کی ٹیچر ہے چھوٹے سے آپ کو بتا اس کی طرحہ کیا ہے میش ویرس سروینگ میجر ہے اس بچی کی طرحہ میجن کی جیئے انگلہ اس کے پاس فیکٹریز کے اور دوسرے لوگ گئے دو تین مہینے کی بات ہے ہمارے یہ چیزیں کیوں نہیں پبیش ہوگی ہیں یہ لوگ بنا کہ جناب یورپین یونی میں بتانے بھی چلا گیا گریز کچھ کہہ رہے ایک دو اور ملک پر توڑ رہے اور ہماری تنخواہ مہنگائی جائے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اگر تنخواہ زیادہ ہیں یورو مہنگا ہے تو تین مہنگ یہ اگر 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 پہتی ہے تو کہ جی ہماری تنخواہ پر پر برابر کرتے ہیں بدون تنگ انگلہ مرگل کہتی ہے تم لوگوں کو شرب نہیں انگل کوئی قدر ہی نہیں ہے میں تو مجھوی بات کر سال لگا اس ہم ہوں بات آگے میں نہیں جانا چاہتا آخر میں بات تو اتھے قرآن استثاؤ آگے آگے پیچھے ایکس می کشمیر میں بات کرتا میرے ریوال دین میرے بات میرے گھر سے آگے آگے حرق موقع دیا جنگوں میں بھی حصہ لیا اور لب جانا 65 سے ریج میں آپ سے پوچھے چاہتا ہوں کہ تین دن کے بعد کوش آئے گئے ہیں وہاں پر کیوں نہیں یہ لوگ عید کے دن کشمیر بھائیوں کس ربور ملنے کیلئے سپاس ملنے کے لئے آفر آرمی چیف ہمارے سیاست دان آگے پیچھے شور مچ آرہ ہیں کون ہے کس خبر چاہے جو چاہے آرمی میں کون ہے جس جس دیکھ رہی نیشن بیلدنگ کے بات ہوتی ہے ارہ پتی سیاست دان ہے چن ہزار روپے چن لاکھ روپے کا نیشن بیلدنگ ایسی ہوتی امریکا جیسا ملک جیسا سر پھرا انسان اس کو ٹیس پہ دھر دیا انہوں پہ یہ کھئی خبر ہے ہم کو سائی بیلدی سکتی ہے ٹیک سوائجن کیا نیشن یاہو کے پیٹھے انہوں ہم کو بڑا شرم میں چارے انڈیا اس کو اپنا ہیرو سمجھ نیشن یاہو ملک اور اس کو بڑا گیا کھانے میں اور اس کی بیلدی کو بلا گیا سوائجو آپ کیا جیسے اب یہ بار بار کیوں کہ تھر ٹائم ٹھو ٹائم ٹھائم پرائم ٹھائم تاکہ جب تک اس کو اپنے ٹھیک کریں کوشش نہ کریں جیسے اس کو پکڑے جیل میں ڈالیں لیکن کھل کے زمانے میں ڈالیں دن ہی کھانے میں گیا اس نے اپنے عبیان ریبار کرا اب ہی تو سیٹنگ کی کیا اپ پوزیشن کے بندے جیسے تو نہیں جاتے ہیں اگر چیزی مجھے پلان ہوگیا میمان اے گردن سے پکڑ کے لئے کہ میرا پیسہ کھائے واپس کریں لیکن اس میں بھی نیب کو بھی چاہیے کہ اکٹیوٹی کریں نہ کریں کہ حکومتی ارکان کو چھوٹی چھے لیجائے اور اپوزیشن کو پکڑتی جائے اگر 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 بیور ویور ویور بیور بیور حاضر ہوتے سٹے ٹونڈ